مبلغ اسلام دعیت و حید و سنت حضرت مولانا محید دین کنگن پوری وہ آپ کے سامنے ہم کلام آپ سے ہوتے ہیں خطاب فرماتے ہیں حضرت مولانا محید دین کنگن پوری الحمدللہ اللہ اللہ حدانا لہذا وما کنا لنحتدی الولا ان حدان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وسلم علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیکل کتابات بیانا لکل شیع وہدن ورحمہ وہدن ورحمہ وبشرہ للمسلمین وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ورفانہ آلہ کا ذکر مختصر حمد و صناب اور درود و سلام دے بعد آج دے عظیم الشان کانفرنس جو کہ اس گاؤں دے دوست احباب دے پیار محبت دی وجہ تو انعقاد پذیرے برادرم کاری ناصر محمود صاحب مبشر حسین بھٹی صاحب کاری عبدالروف محمد صاحب اور دیگر احباب دے پیار دی وجہ تو حاضری دا موقع نصیب ہوئے حضرات بغیر کسی تمہید دے اپنی بات نو شروع کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر بھی شمار مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے اُنہ مخلوقات بچو چار مخلوقات مشہور نے انسان حیوان جن اور فرشتے اللہ تعالیٰ نے انہ چارہ مخلوقات دے بچو انسانہ نو سب تو عالی مقام عطا فرمائے پھر انسانہ دے چار طبقے میں من النبیین والصدیکین والشہدائی والصالحین ایک انبیاء دا طبقہ ایک صدیکین دا طبقہ ایک شہداء دا طبقہ اور ایک صالحین دا طبقہ اللہ تعالیٰ نے انہ چارہ طبقہ وچو انبیاء دے طبقے نو سب تو عالی مقام عطا فرمائے تھوڑی جیواز کھولو اللہ دے فرشتے بے شمار نے انہ وچو بے چار فرشتے مشہور نے جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہ چارہ فرشتے آنے بچو جبرائیل علیہ السلام انہوں سب تو عالی مقام عطا فرمائے میرے پیغمبر دیار خلفاء راشدین نبی چار نے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علیہ المرتضی رضوان اللہ علیہم بولو یار علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ نے انہ چارہ خلیفہ آنے بچو صدیق اکبر نے سب تو عالی مقام عطا فرمائے میرے پیغمبر دیار بیٹیاں بی چار نے زینب رکیہ ام کلسوم فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ پاک نے انہ چارہ دے بچو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نوالا مقام عطا فرمائے ایسے طرح کتابہ اور صحیفہ اور بھی آئے چار کتابہ مشہور نے تورات زبور انجیل قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے انہ چارہ کتابہ بچو قرآن مجید نو سب تو عالی مقام عطا فرمایا حضرات قرآن پاک دی جڑی آیت میں تو آڑے سامنے پڑی ہے اللہ پاک دے قرآن دا چودہ سپارہ سورة نحل آیت نمبر انانوے اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَمْ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَامْ تِبِعَانًا لِكُلْ شَيْمْ فرمایا میرے معبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیم جڑی کتاب سی توڑتن عزل فرمائیم وہ ایسی کتابِ ام تِبِعَانًا لِكُلْ شَيْمْ جس کتاب دے اندر سارے علم موجود نے اور قرآنِ پاک دی عظمت دے بارے جمیں میرے پیغمبر انقلاب پیغمبرِ انقلاب کانفرنسے پیغمبر بھی انقلاب نے اور کتاب قرآنِ مجید بھی انقلابی کتابیں اس واسطے میں تھوڑی جی توجہ اپنے بزرگان دی اپنے دوست حباب دی اپنی امامہ پہنا دی اس کتاب وال کروانا چانا ماں جدے کئی کئی نسخے ساڑے قرآن دے اندر موجود نے ساڑے مدرسیاں مسجدان دے اندر موجود نے حضرات جے قرآنِ پاک نل محبت دا عالم دو طرح دین مسلمانہ دے ایک عالم تے ہوئے کہ اسی قرآن نل نیمانی اندر دے قرآن نل کنڈ نی اندر دے قرآنِ پاک نل بغیر وضو دے ہاتھ لانا اچھا نہیں سمجھ دے دنیا دے کسے کونے جے قرآنِ پاک دی تو ہیندہ واقعہ پیش آئے اسی احتجاج کرنے یا بزار بند کرنے یا دکانہ بند کرنے یا روڑ بلاک کرنے یا ٹائر جلا کے اسی جل سے جلوس کر کے احتجاج کرنے یا وہ دی وجہے ہوئے کہ مسلمان چاہے کتنا ہی کمزور عملی طورتے کیوں نہ ہوئے لیکن نہ سونے پیغمبر دی تو ہیندہ برداشت کر سکتا ہے نہ قرآنِ پاک دی تو ہیندہ برداشت ہو سکتی ہے حضرات جڑی میں بات دسنی چاہنا ہوا اللہ پاک دا قرآن ہے لیکن میرے دوستوں ایک پاسے تھے اے محبتہ نے دوجہ پاسے اگر پوچھیا جائے اتنا عظیم شان اجتماع ہے کہ کتنے دوست نے میرے بھائی مجمع دے اندر ہے جلے روز قرآنِ پاک پڑھ دے نہیں ہاتھ کھڑا کرو ہاں جلے روز قرآنِ پاک دی تلاوت کر دینا چاندہ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں ہاں ہاں محبت اپنی جگہتے ہوئے لیکن اگر کوئی پوچھ لے ہوئے مسلمانوں جس قرآن دے نال تو اسے اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیار کر دے ہو اپنی جان قربان کرنے نو سعادت سمجھ دے ہو اے نئی دسوں ہوں قرآنِ پاک دی پہلی وہی قدو آئی جن کیڑا سی تاریخ کیڑی سی کیڑے صحابی نے لکھی قدو لکھی الفاظ کیسن آخری وہی قدو آئی جن کیڑا سی تاریخ کیڑی سی کیڑے صحابی نے لکھی قدو لکھی الفاظ کیسن میرا ایک خیال ہے کہ پورے مجمع چون علماء تو ہٹ کے شاید ہی کوئی دوست تو انگے جیڑا اینا دوہ سوالان دا پورا جواب دے سکن پھر قرآن تو سی دورا قرآن اس واسطے نازل نہیں سی ہویا اے نو گلاف چول اٹ کے اوپر رکھ دیتا جائے اسی قرآن آدھوں کھول لیں جدو نانی دادی ٹر جائے دادا نانا ٹر جائے باپ دنیا تو جلا جائے پھر قرآن کھول لیں قرآن اس واسطے نازل نہیں ہویا کہ کسے دی جان نہ نکل دی ہوئے کول صورتی آسین شروع کر دے ہو قرآن اس واسطے نازل نہیں ہویا میرے دوستوں کہ جناب اپنے لڑائیاں چگڑیاں چے قرآن ملے کے آؤ قرآن اس واسطے بھی نازل نہیں ہویا کہ کھانے اگر آ کے پھوکا ہی ماری جاؤ آئی اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَامِ تِبِعَانًا لِكُلَّ شَيِّمِ ایسی عظیم کتابیں قرآن نو پڑھو گے پھر سمجھ آئے گی ترز میں نل پڑھو گے پھر پتا چلے گا قرآن کی کہہ رہے ہیں سارے علم قرآن پاک اندر موجود نے ایک بندہ کین لگا جی کھوجی دا علم ہے جی سارے علم نے کھوڑا کڑھنا لے کھوجی دا علم ہے گئے میں کیا بلکل ہے گئے اور اے ہر بندہ کھوڑا کر سکتا بولو اے کچھ علاقے دے بندے انہوں اللہ نے جات سکھائی ہے جو اس ماہر نے کھوج دے ماہر نے میں کیا بلکل ہے دلیل کیے اللہ پاک دے قرآن دا پندر و سپارہ حضرات سورہ کافے آیت نمبر چونٹھے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام دی ملاقات واسطے جارے نے جری جگہ اللہ پاک نے دستی اس تو آگے نکل گئے اگے جا کے پتا جلے ہیں اسیت پیشان جانا سے اگے آگے ہیں ہنکی کریے او دو روڑتے سڑکا ہے نہیں سی اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں فرتدہ اللہ آسار ایمان کا ساسا فرتدہ واپس آئے اللہ آسار ایمان آسار کہندے نے پیران دے نشانانو جنہیں جاندی واری زمین تے پیران دے نشان لگے سی اونا نشانانو ہی ویندے ویندے ہوتھے پہنچ گئے حضرات خوجی بھی تے پیران دے نشان ہی ویند ہے نا اور کھورا اگلے کار تک پچھا دیندہ ہے اگو شہ ملے نہ ملے ہو دی قسمت ہے حضرات جڑی میں بات قرآن مجید دے ہو علیہ نال جس پوائنٹ اور جس نکتے دے میں بات کراؤں کئی کئی کینٹے دا ٹائم چاہی دے آئیے قرآن پاک اندر جتنے بھی علوم نے دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں کتابہ موجود نے کوئی علم السرف دی کتابے کوئی علم نحف دی کتابے کوئی فلسفے دی کتابے کوئی منطق دی کتابے کوئی تاریخ دی کتابے کوئی تفسیر دی کتابے کوئی عدب دی کتابے کوئی سائنس دی کتاب فزیکس کمیسٹری بیالوجی جگرافیا حضرات لائبریریاں پریانے لیکن دوستو قرآن مجید و عظیم کتابے جن اندر علم بھی ہے عمل بھی ہے علم السرف بھی ہے علم نحف بھی ہے اور فلسفہ بھی ہے منطق بھی ہے اس قرآن پاک اندر سائنس بھی ہے اس قرآن پاک اندر جگرافیا بھی ہے اور اس قرآن پاک اندر ریاضی بھی موجود ہے تُس ہی کہو گے جناب کوئی دلیل تے دیو نا سارے علماتیں بات نہیں ہو سکتی ایک علم ریاضی تے تھوڑی جی بات کرنی چاننا ہوا اینا سفر کر کے آیا ہوا چاننا ہوا قرآن پاک دے ذوق واسطے تو انویں بات سنا جا ہوا اور پوری بات سنو گے فضائل دا بھی پتا چلے گا مسائل دا بھی پتا چلے گا معلومات بھی ہونگیاں اور ریاضی چے کیے نا ریاضی چے گنتی ایک دو تین چار پانچ والی قرآن پاک اندر گنتی بھی پوری موجود ہے ریاضی دے اندر جمع تفریق ذرب اور تقسیم قرآن پاک اندر جمع بھی موجود ہے تفریق بھی موجود ہے ذرب بھی موجود ہے تقسیم بھی موجود ہے توجہ توڑی ہونی چاہی دیئے دلائل میں دینا چاہنا سب تو پہلے گنتی دی گھل کرنے اور گنتی جو سب تو پہلے ہندہ ہے ایک کی ہندہ ہے گرج کے بولو ایک کتھے لکھے ہیں رحیثت قرآن پاک دیا کئی کئی آیات نے لیکن ٹائم دی وجہ تو آپ پہ ایک ایک مقام پڑھاں گئے اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا سپارہ سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو تریٹھ فرمایا ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ مولوی دی رے سن دیئے اور جزاک اللہ بریک ہن دیئے بریک لگ جانی انشاءاللہ جلدی ریستے پہر دیو گے تھے حضرات توجہ فرمایا ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں تو اڑا الہی کوئی ہے تو اڑا معبودی کوئی ہے اے علاقوں نے اے وکھو وکھ شکلان دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کولو مانگ دی میں چاہنا تو اڑا ذوق بھی پورا ہو جائے تھوڑا پانی دیا جی وکھو وکھ شکلان دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کولو مانگ دی اوک اللہ داتا اوک اللہ داتا یاروں سارے جاگے داؤں اے سارا کمال میرے کل رب دام اور اپنی اپنی قدرت اپنی قدرت نالوں نے نقشے کٹے نیم ایک کو ٹینی ہوتے پھالے مٹھے کٹے نیم حالاں سارے بوٹے آنو پانیم ایک کو لگ داؤں اے سارا ہے کمال میرے کل رب دام وَاِلَاہُ کُمْ اِلَاہُمْ وَاہِدَمْ وَاہِدَ اَرْبِی چِ ایک نُو کہندے نے آگے 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 دو کتے لکھے ہیں اللہ پاک نے قرآن دا اٹھمہ سپارا سورہ آنا میں آیت نمبر ایک سو تر تالی ہے اللہ پاک نے جانوران دے جوڑے آندہ ذکر کیتا اوہ دے بیچو دو میں تو اڈے سامنے بیان کرنا جانا فرمایا مِن الزان سنئین پیڑ بیچو دو پیڑتے چھترا وَمِن الزماز سنئین بکری چو دو بکری دے نہیں کٹا بکری البکرا یہ ہونا ہے یار بکری دے بکرا آیت پاک اندر آیت پاک اندر اس نین دے لفظ آئے نے علماء بیٹھے نے عربی جانن والے بیٹھے نے اس نین عربی چیم دونوں کہندے نے اگے آگے آگے تین کتے لکھے ہیں اللہ پاک دے قرآن دا چھتا سپارا سورہ علماء دا آیت نمبر تیہتر فرمایا لَقَدْ قَفَرَ اللَّذِينَ عَقَالُو اِنَّ اللَّهَ سَالِسُ وَسَلَا سَالِسَامُ وَنَا لَوْكَانِ کُفَرْ كِتَا جِنَا نِقِئَا اللہ تین چو تیسرہ تفصیلات دا ٹائم نیئم عیسائیان دے عقیدیاں چو عقیدہ ہیں اللہ تین نے اللہ تین چو تیسرہ آیت پاک اندر سلاسہ تین دے لفظ موجود نہیں سلاسہ تنہر بیچے تین نوکیں دے نہیں آگے آگیا چار تین نال بین آگے آگیا چار کتے لکھے ہیں اللہ پاک دے قرآن دا دسو سپارہ سورت توبہ آیت نمبر چھتی اللہ پاک نے اتھ مہینے دی گنتی دا ذکر فرمایا ہے اچھا اے دسو سال دا مہینے کنے ہوں دے ماشاءاللہ بارہ اے بھی دسو نام کنوں کنوں ہوں دے بارہ مینے ہوں دے جنوری فروری نہیں جنوری دا مینے چار دے ساڑے مسلمان میسج کر دے نیا سال مبارک میں کہنا ہوں جنوری مسلمانہ دا نوہ سال جنوری تو شروع نہیں ہوں دا ایتی عیسائیہ دا نوہ سال جنوری تو شروع ہوں دا مسلمانہ دا نوہ سال محرم تو لیکن افسوس دی باتیں ساڑے نا بچیا نوہ جنوری فروری مارچ پریل تے یاد ہوں گے نئی یاد تے عربی مہینے آدھے نام یاد نہیں جے نئی یاد تے یاد کیجئے محرم سفر ربیو اللہول ربیو ثانی جمادیو اللہول جمادیو ثانی رجب شابان رمضان شوال زلقادہ زلحجہ اے بارہ دی گنتی تو بعد اللہ باغنے ورمایا منہا عرباتون حرمون نہیں انہا بارہوی چو چار مہینے حرمت والے نے جو پوچھ لیو کڑے کڑے نے پھر سر کھڑ کر لگ پہنا دوسری آئیے میں آگے بات رہو چلانا ٹیم بہت تھوڑا ہے میرے تو بات جید علماء اکرام دے خطابات ان والے آگے آگیا اچھا کئی واری نا ماسٹر سکول لانے بیٹھے ان کے طلب آبی کئی دفعہ سکول ٹیچر ایک قدس والدہ جواب سوالی پیپر جیدے چھڑ دے بہت اثیانہ ہوندہ تیانی کردہ بات چو بیٹھ سر پھڑ کے بہت بچے ہی موجود سی سام اشارہ کیتا ہے آگے آگیا پانچ انگلہ بیٹھ کئی دست آگے آگیا اچھا میں قرآن چو کی بیان کر رہے ریاضی ماشاءاللہ ریاضی ریاضی سے گنتی سارے علم نے سارے علم تے ہن قیم دی بجا تو بات نہیں ہو سکتی صرف ریاضی ریاضی سے گنتی اور گنتی چار تک پہنچ کی ترخیہ اللہ پاک دے قرآن دہ پندر سپارہ سورہ کاف آیت نمبر بائی اللہ پاک نے صحاب کاف دے مختلف گنتی دہ ذکر فرمایا وہ دے بیچو جی رسانو چاہی دیو کیے فرمایا وَایَ قُلُونَ خَمْسَةُنَ سَادِسُ هُمْ قَلْبُ هُمْ قَيْنْ وَالِ اَنِ اَنِ اَسْحَابِ کَاف پانچ سَن چھے وَا قُتْتَ سِمْ حضرات خم سَتُن عربی چھے اَسْحَابِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَامِ فِي سِتَّةِ اَيَامِ فرمایا لوگو تو اڈرہ بوئے جنہ زمین و آسمان چھے دنہ چے بنائے کنے دنہ چے ستت ایام ستت ان عربی چے چھے نو کہندے نیم اگے آگے سات کتھے لکھے سورہ یوسف بارو سپارہ آیت نمبر چھے آلی عزیز مصر نو خواب آیا خواب درباریاں دے سامنے پیش کی دیں او نا درباریاں دے چو بندہ بھی بیٹھ جل چور رہا ہو کے آئے سی کسے نو خواب دی تابیر نہیں آ رہی اچانے کی یوسف علیسلام یاد آئے نے اجازت رہ کے سیدھ یوسف علیسلام کو پہنچے آکے کہندہ یوسف ایوہ سیدیگ اے یوسف سچے افتنا پھر سب بکرات سمان یا کل ہن سب نجا و سب سن بلات خزر و اخر یاب سات اے یوسف سچے ایک خواب آئے سات گیاں موٹیاں تے سات پتلیاں سات ستے سب ست سات خوش گیاں اس خواب دی تعبیر دس سنا یوسف علیسلام نے جڑی خواب دی تعبیر دس فرمان دنے کال تز رہو نا سب آس نین داب دوسری سات سال کھیتی باری کروگے بڑی فصلہ ہوں گیاں ہر پاس لہرہ بیرہ ہوں گیاں بار بار آیت آنے اندر سب آدھ لفظ آرہ سب 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 آگے 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 آٹھ کتے لکھے اللہ پاک دی قرآن دا بیم سی پارا سور سر قصصے آیت رمبر میرے دوست ستائیے موسی علیہ سلام نے فیرونی نمکہ مارے مر گیا جب پتا چلیا موسی علیہ علیہ سلام نے مارے اطلاع مل گئی موسی علیہ سلام ڈر دے نکلے نے رات رومی سر دے ویچو نکلے نے چل دے چل دے مک میدین دے کھوتے پہنچے نہیں دیکھ کچھ لوگ اپنے جانور انہوں پہنی پلا رہ نہیں ایک باں سے دو لڑکیاں کھڑیا نہیں بچیا کی گال تسی کیوں کھڑیا جی کہندیا نے باپا سادھا بڑھلا ہویا تے ویر نہ سادھا کوئی اس گل پاروں باہر آیا تے مجبوری ہوئی واقعات تسی علم محاکولوں بڑی دفعہ سن چکے موسی علیہ سلام آگے بڑے پانی کھوچ پانی کھڑی کے بکر پلا آیا بکر بیٹیاں لگے لگے گئی گھر پہنچیا نہیں حضرت شعب علیہ سلام پہنچ دینے بیٹی جلدی آگئی ہیں جی کی گال حضرات دی پڑن جان دینے جان دینے ماں باپ دا حق باندہ اولاد دی نگرانی کرو جی ٹیم تو پہلے آن پھر بھی پوچھو جی لیٹ آن پھر بھی پوچھو خیر دسے اببو جی ایک نوجوان بھارا طاقتور بھی شرم حیاء والا بھی انہیں بکر پانی بلائے باپ نے کیا جاؤ ایک بیٹی گئی آکے کہن دینے انہا بی یدو کار لی اجزیہ کاجر ماں سکیت لنا طا انہوں میرے اببو جی بلائے جنات سی ساڈی بکریا نو پانی بلائے مزدوری دینے بڑے بڑے نکتے بیچ موجود نہیں لیکن ٹائم دی وجہ تو اختصار نل بیان کر رہے ایک بیٹی کہن لگی موسی علیہ السلام نو بلا کے لگے کسہ مختصر کہن دینے اببو جی کیوں نہ ہوئے انہوں ٹکانے دی لوڑے سانو مزدور دی ضرورت بندہ چنگ ہے انہوں رکھ لی مزدوری باپ مزدور رکھ لی باپ نے کیا ٹھیک ہے کہن دینے اے موسی میں چان اور تو انہوں پتہ ہے پینشنیاں والے والد لوگوں لوکانوں دی لبنی چاہی دی کسے دی عزت دی پھر بے کھو بندہ کیے اس واسطے کے اندر میں چاندہ مان اپنی دو بیٹیاں چون ایک دا نکاح کر دیا نکاح ہو جائے گا لوکان دیا گلہ ختم ہو جانگیاں لیکن ایک اور بھی شرط ایک اور شرط اگر نکاح کر بیٹی تنل تو دی پھر گلی رہ جائے گی کم خراب ہوئے گا تھوڑی شرط سمانیاں سمانیاں حجاج اے موسیٰ تنو آٹھ سال بکریاں چرانیاں پہنیاں ساتو بات کیا ہے سمانیاں آٹھ نو کہندے اے موسیٰ تنو آٹھ سال بکریاں چرانیاں پہنیاں موسیٰ علیہ السلام نے دس سال بکریاں چرانیاں اور سیو البخاری اندر موجود جن نے بھی نبی نے اپنے پیغمبر نے فرمایا سارے بکریاں چرانیاں اور سادھ واسطہ نکتہ کیے کہ بکریاں چران والے نو آمنا سمجھا کرو اے انبیادی سنت میں تے دعوت دیاں سادھ بھی چواج تک حلے تک بکریاں نہیں چرا سکے کسے چھے اندر پہنے انشاءاللہ انبیادی سنت سوا ملے گا آئیے جڑی میں بات کرنی چاہنا آگے آگے نو اور مختصر کرنے نو کی تے لکھے پندر واسی پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایک اللہ پاک نے فرمایا وَلَكَدْ آتَئِنَا موسیٰ تیسہ آیات انبیانات اسی اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نو نو موجزات فرمایا کنے تیس ام تیس ام تیس نو 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 کہندے نے آگے 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 داس آگے آگے داس کتے لکھے اللہ پاک دے قرآن دا بارہ سپارہ سورہ اہود آیت نمبر تیرہ جو قرآن پاک ورگی کتاب مکہ والے پیش نہیں کر سکے اللہ پاک نے ریعت کر دیتی فرمایا فاتو بے اشر سواری مثلی مفتر آیات جاؤ قرآن دی ورگی کتاب نہیں لے آسک دے قرآن دی دس سورت ورگیا دس سورت دوسرے پاس ہزار لکھو لاکھ کروڑ لکھو ایک تو لے دس تک ہند سے لے اے لگنے نمہ کوئی نہیں آنا چلو آپ درجن پوری کر لینے پھر بات اختتام دی ترہ لینے لینے حضرات یارہ کتے لکھے اللہ پاک دے قرآن دا بارو سپارہ سورہ یوسف آیت نمبر چار یوسف علیہ السلام نے نکیہ انجھ خواب آیا سی خواب دیکھن تو بعد جدو اٹھے جاگے بڑے کبرائے تھے بڑے پریشان نے باب یعقوب علیہ السلام دی نظر پہ ہی بڑی محبت سی یوسف علیہ السلام میرا پیارا میرا بیٹا کبرائے پریشان یہ تھے میرے مامو جی پروفیسر محمد ابراہیم خادم قصوری سب کہہ دے رحمت اللہ بڑے پیارے انداز نلکشہ کھچ دے سن حضرت یعقوب علیہ السلام قریب آئے اور اپنے بیٹے یوسف جو کبرائے پریشان نے آکے پوچھ دینے کیا ہوا تجھ کو میرے نور نظر کیا ہوا تجھ کو میرے نور نظر کیوں کہ لے جا کان پتا ہے اس قدر اے قرار چور دل کے سکوم تیری بیچے نیس میں بیچے نوم تجھ کو اللہ کی امائے میری جام حال اپنا جلد کر مجھ سے بیام یوسف علیہ السلام کی اندھے نے یابتی انی رائی تو اہدہ شرق کبار وشمسہ والکمرہ رائی تو ہم لی ساج دی ترجمہ کی ترجمہ اے بابا میں سفنان ڈٹھا چان ستار یار اہدہ شرع عربی چھ گیار نو کہن دن اے بابا میں سفنان ڈٹھا چان ستار یار اہدہ منو سجدہ کر دیں کر کے ایجز ہزار آگے آگے اب بارہ کتے لکھے آئے آئیت نمبر ایک سو ساٹھے موسیٰ علیہ السلام دی قوم پانی دی لوڑ پہ گئی انہا اپنا سوٹا پتھر تے مارے ہم باجہ ست من حسنا تا آشرا تا اینا اللہ پاک نے بارہ چشم جاری کر دی تھے اسنا تا آشرا بارہ نو کہن دے نے کوئی اے نہ سمجھے بارہ تو اگے گنتی نہیں یا منونی دی خدا دی قسم قرآن چے لاکھ بھی لکھے ہے قرآن چے لاکھ بھی لکھے کتنے رہی ہے تیم سپارہ سورہ سافات آیت نمبر ایک سو سنتالی اڈتالی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام دا ذکر کر دیا فرمایا وَأَرْسَلْنَا هُو إِلَامِيَتِ آمِنِ إِلَامِيَتِ أَلْفِنِ وَأَرْسَلْنَا هُم ہم نے بھیجا اس کو یونس علیہ السلام کو إِلَامِيَتِ أَلْفِنِ ایک سو ہزار بندے ایک لکھ بندے وال نبی اور رسول بنا کے پیجیا گنتی تے ہور بھی دلائل آئیے جمع تفریق ضرب تقسیم کر کے بات ختم کر حضرات گنتی دست تک کیا باروں تک بلکہ لاکھ بھی دست ہے اے میں دست نہ چاہنا قرآن پاک پڑھا گے پھر پتا چلے گا قرآن پاک اندر اللہ نے اپنے نبی اندر نام آیا کوئی پوچھے کنے نبی اندر نام آیا سادی اکثری یہ تو نہیں پتا میں کہنا پتا ہونا چاہید ہے چھپی نبی اندر نام آیا کڑھے نبی اندر نام آیا سب یاد نے لیکن ٹائم دی وجہ تو نہیں دست نا چان نام پھر قرآن پاک اندر اللہ دے قرآن پاک اندر کتنی معلومات نے جنات دا تذکر آئے قرآن پاک اندر فرشتیاں دا ذکر زمین دا ذکر آسمان دا ذکر ایک لمبی معلومات دا ذخیر ہے پھر کدھے ٹائم ملیا انشاءاللہ اے دیتے بات تفصیل اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا سپارہ سورہ بکرہ آہت رمبر 196 اللہ پاک نے احتحاج دے مسئلے بیان کیتے نے فرمایا جرہ حاجی ہے نا حاجی واسطے قربانی کرنا ضروری ہے حاج دے رکنا چیئے ایک رکن قربانی کرنا لیکن ایک بندہ گئے حاج کرن تے ہوتے جا کے پیسے مک گئے قربانی تی گنجائش نہیں رہی ہو کی کریں اللہ تیریا میں رحمت ہوتے صدق قربان جا فرمایا حاجی صاحب پیسے مک گئنے پریشان نہیں ہو دس روز تُو رکھ لاؤ تیری قربانی اللہ کھاتا میں پورا کر دے دس روز ایک میں رکھ جڑا بندہ قربانی تاکت نہیں رکھ دا صرف حاجی واسط مسئلہ حاجی واسط عام بندے واسط نہیں جڑا قربانی تاکت نہیں رکھ دا تین روز مک شریف اندر رکھے گا سب تن ازار جات سات روز کریں آ کے رکھے گا تین اوتھے رکھے سات کریں آ کے رکھے تل کا شرط کاملہ تین 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 دا سے دو جمع دا سو ہوگئے پورے جمع بھی دو تین 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 سات ملائی جمع بھی ہوگئی دلائل حربی نے آگے آگی تفریق کتے لکھی اللہ پاک دے قرآن دا بیم سپارہ سورت اللہ نکبوت آیت نمبر چودہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو علیہ سلام دا ذکر کی تا فرمایا اچھا نو علیہ سلام نے کنے سو سال واز کی تا سی سا نو سو سال اللہ فرما دے نو علیہ سلام رہ انا ویچ الف سان تین الف ہزار نو کہن سان تین سال ہزار سال کہن تو بعد فرما اگلے لفظ پڑھا گئے کم صدہ ہو جائے گا فرما اللہ بی سف ایم الف سان تین اللہ خمسین آم آم وگر پنجاز سال ویچو کڑ دے خمسین خمسون پنجاز نو کہن دے ان ہزار چو پنجاز کڑ دے کنے رہ گئے ہزار چو پنجاز کڑ دے تو سکھو گے آج تک سکولہ چیسی ریاضی پڑی کنگن پوری نوی ریاضی دسن دے امہ دسن جان گلت نے دعوے کہ جناب فلان ریاضی اجاد کی تھی خدا دی قسم ریاضی تھی اللہ پاک نے محبوب سینہ پاک تھی چودہ پندرہ سو سال پہل نازل کر سن دیتے نہیں دلائل میں ہرمایے ہزار اللہ خمسین آمہ مگر ہزار چو پنجاز کڑ دے و کنے رہ گئے ساڑھے نو سو تفریق بھی ہزار چو پنجاز کڑی ہیں تفریق کیوں دیئے ساڑھے نو سو اگے آگئی ضرب کتے لکھئے اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا سپارہ سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو تے اکاٹ گل مکن لگی پریشان نہ ہو یہ اللہ اپنے بندے دی نیکی دی بڑی قدر کردہ بندہ نیکی کرے صحیح پر ساڑے کو سر کھرکن دا ٹیم جو بندے نے پوچھئے نماز پر چنگ آم توسری تو انہوں مسید دی پہی ساڑے کو سر کھرکن دا ٹیم نہیں مولانا عبداللہ نصار صاحب حفیظ اللہ فرما دے نے اور جو تیر کو سر کھرکن دا ٹیم نہیں تو اس طرح ہی پھر آچھا حضرات توجہ جو میں بات دس نہیں چاہنا ہوں حضرات حرما ایک نیکی دی دس گناہ ستر گناہ سات سو گناہ دے الفاظ حدیث اندر موجود لفظ ہے حرما اللذین ینفقون اموال ہم فی سبیل اللہ کم سل جنہے لوگ اپنا مال اللہ دے خرج کر دنے انہوں دی مثال ایک دانے دی امبت سبا سن ایک دانے چون سات بالیاں اللہ پاک کر دن دن ہر بالی چے سو سو دان لگ جان دا ہونے تس دس سات بالیاں ہون ہر بالی چے سو سو دان ہوئے سات نو سونل ضرب دے ہوتے کنے بن گئے کنے بن گئے سات سو ہزار ضرب زیدے کہ اللہ اپنے بندے دیا نیکی ودا دینے اگر آگی تقسیم تھے میرا سلام کتھے لکھئے اللہ پاک دے قرآن دا جسو سپارہ سورة انفال آیت نمبر پیٹھے اللہ پاک نے فرمایا ایوہ جماعت الدعوال زور دی کہیں سب آن آیت سارے واسطے کمان انہ دے آتھے اللہ حفاظ نہ فرمائے یا آئیوہ نبیو ہر زی مومنین آل کتال اے مابوب جی مومن جہاد شوق دلاؤ جہاد واسط لڑائی واسط تیار کیجئے اے میرے پیغمبر جی اس گلوں پر شان نہیں ہونا اسی تھوڑے ساڑی تداد تھوڑی کافر زیادہ نہیں انہا کو سلیہ زیادہ انہ دی تداد زیادہ ہے اے میرے پیغمبر جی تو اڈا کام اپنے ساتھی انہو تیار کر کے کافران مقابلے جی میدان اندر لیا کھڑا کرنا میں رب آدھ کرنا یا کم من کم اشرون سابرون محبوب جی تو آڈے وی ہونگے اشرون وی نو کہند اشرون سابرون یغلی بھول یا تی کافر دو سو ہونگے اے نو مجھ دون دو سو تک سی کر دیا جی کام سدھا میں کر دیا گام پھر میں کون کون وی نز اللہ علی کل کتاب تی بیان لے کل شی عرش وال رحم نے سج فرما یا اے ایسی عزیم کتاب جنو سی پڑنا چھوڑ گئے ہم جنو جناب سی خاص موقع ہم آست رکھ لے ہیں فرما اندر سارے علم موجود نہیں آج میں ناکس علم دو تاب کر آز بیان کی دی آئیے قرآن نل پیار کیجئے اور قرآن نل سچی محبت کیے انہو پڑے آجائے سپارا نو سے یدہ پڑو آدھ نو سے یک رکو پڑو روز پڑو ترجم دن آل پھر قرآن دا شکوہ دور کرو جناب قرآن کہہ رہے ہے آخری بات اور میرا سلام تاکوں میں سجایا جاتا ہوں سینوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دھو دھوکے پلایا جاتا ہوں ایک ہم تھے سارے مسلمان لی جا رہے نہیں اگرہ اصلی کم ہے تو پیچھ ہو گئے نہیں اگرہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں سینوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جسی طرح تو تا میں نہ کو کچھ بول سکھائے جاتے ہوں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں اور قرآن حال زبان نلکی لے کہہ رہے ہیں جب کالوں قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑھتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں اشارت بڑھے آخری شعر قرآن کی گھر مسلمان آخری پیغام میرے حوالے نہ لوڈ کر لو قرآن کی گھر یہ مجھ سے محبت کہدہ محبت محبت میرے نہ لے نیوان نیون دین دے محبت میرے نہ لے بغیر وزود ہاتھ لانا اچھا نہیں سمجھے محبت میرے نہ لے کند نیون دین دے محبت بڑی میری خاطرہ بڑے کار بار بند کر دیں دے روڑ بلا کر دیں دے دکان بند کر دیں دے ٹائر جلان دے جل ست جلوس کر دے حرما اہل دل بول یہ محبت کہدہ وے قانون برازی غیروں کے محبت میرے نہ لے قانون دوسرے دن قرآن میں کتاب قانون دوسرے دا من دے قرآن کی کہندہ چور دے ہاتھ گٹو ایسا قانون ہے کوئی نہیں قرآن کہندہ مرد مسلمان جد جاؤ اپنے نگام نیمی رکھ جایا کر عمل ہے کوئی نہیں قرآن نے کہا بی بی جد جایا کرو باپردہ ہو جایا کرو عمل ہے کوئی نہیں قرآن چوٹ تو بغیر چل دا ہی کوئی نہیں قرآن نے کہا دوسرے غیبت نہ کرو اسی جناب مٹھی دیش سمجھ گی غیبت کر میں آم قرآن نے جس کام تو روک ہے اسی انہوں من نہیں پھر قرآن صحیح کہہ رہے آئے نام یہ مجھ سے محبت کے دعوے قانون برازی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوہ کرتے ہیں رسوہ قرآن نہیں بلکہ خود نام لکھ نوالا ہوئے گا ایسے بھی ستایا جاتا ہوا ونزل علی گل کتاب تبیان لکل شیع وہد ورحمت وبشر للمسلم 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 للمسلم